مولوی ساکھ فیصلہ بادی نے بھی یہی کہا ہے اور مرزا انجینئر بھی اس کی اتباہ میں یہی کہتا ہے کہ بس نماز کی صرف سترہ رکھتے ہیں باقی جتنی رکعات ہیں سنتیں وغیرہ یہ نفل ہیں اور یہ جو سنتیں موقدہ اور سنتیں موقدہ کی تقسیم کی جاتی ہے یہ بالکل کوئی تقسیم نہیں ہے غلط ہے ساری جو رکھتے ہیں باقی سترہ رکھتوں کے علاوہ فرائض کرا باقی سب نفل ہیں پڑھ لیں تو سواب ہیں نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ کہنا کہ یہ اپنی اسطلاحات ہیں اور موقدہ اور غیرہ موقدہ کی کوئی تقسیم حدیث میں موجود نہیں ہے اگر یہ بات کی جائے تو اس سے تو پھر الزامن ہم ان کو یہ بھی کہیں گے کہ جس طرح حدیث کی قسمیں بیان کی جاتی ہیں یہ حدیث صحیح ہے یہ حسن ہے یہ ضعیف ہے اور یہ حدیث مدرج ہے مقلوب ہے دیگر جو حدیث کی قسمیں ہیں یہ بھی تو حدیث میں موجود نہیں ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے یہ تقسیم کی ہے یہ تقسیم حدیث کے حوالے سے بعد میں محدثین اور فقہاں نے کی ہے حدیث کو جانچنے کے لیے پرکھنے کے لیے تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سنتیں ہیں نبی کریم علیہ السلام کے جو اقوال ہیں حضور کے افعال ہیں ان کی کیٹیگریز اور ان کے مراتب اور درجات وہ احادیث کی روشنی میں دلائل کی روشنی میں فقہاں نے بیان کیے کہ یہ سنتِ حدہ ہے یہ سنتِ زائدہ ہے یہ سنتِ موقدہ ہے اور یہ سنتِ غیرِ موقدہ ہے اور پھر وہ کہتے ہیں یہ پڑھنے تو سواب ہے اور نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں پڑھنے سے سواب ہوتا ہے نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں سنت پڑھنے سے سواب ہے نہ پڑھ تو کوئی گناہ نہیں یہ ذابطہ صرف لوگوں کو سنت سے دور کرنے کے لیے ہی اس مقام پر بیان کرتے ہیں یہی بات اگر ہم یہ کہیں نا کہ ٹھیک ہے تم رفاہیدین کو سنت مانتے ہو تو یہ کہو نا پھر کہ رفاہیدین کر لیں تو سوابیں نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے تو پھر تم نے رفاہیدین کے مسئلے کو دین ایمان کا مسئلہ کیوں بنایا ہوا ہے لوگوں کو پھر کیوں برگلاتے ہو اور لوگوں کو یہ کیوں بابر کرواتے ہو کہ رفاہیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی رفاہیدین بھی تو سنت ہی ہے نا فرض تو نہیں ہے نا جب سنت کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے کر لیں تو سوابیں نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رفاہیدین سنت ہے تمہارے نظیق کر لیں تو سوابیں نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن وہاں یہ بات نہیں کریں گے کیونکہ وہاں یہ بات کریں گے تو پورے کا پورا دھرمین کا دھڑام سے گر جائے گا اب صرف لوگوں کو سنت سے دور کرنے کے لیے اور لوگوں کو یہ دعوے کر کے بتاتے ہیں کہ ہم سنت سے بڑا پیار کرتے ہیں หالانکہ لوگوں کو سنت سے روکتے ہیں اور سنت کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ جب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضورﷺ کی جو افعال ہیں تو ان کی مختلف کٹکریز ہیں وہ اس کے مختلف مراتب ہیں ہر سنت ایک جیسی نہیں ہے ہر سنت کا مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف سنتیں ہیں مثال مثال کے طور پر امامہ باندھرا بھی حضور کی سنت ہے ظلفے رکھنا حضور کی سنت ہے سفید لباس پہنا حضور کی سنت ہے موچے تراشرہ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے اور داڑی کو بڑھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور ان کے نزدیک جماعت بھی ہمارے نزدیک جماعت جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے اور غیر مقلدین کے ہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت ہے سنت موقعہ اور نماز کے لئے ازان دینا یہ بھی سنت ہے نماز کے لئے صف بندی کرنا یہ بھی سنت ہے تو اگر بھئی سنت کو کرنے سے سواب ہے اور نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جتنی سنتیں میں نے گرمائی ہیں ساری کے ساری بندہ چھوڑ دے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو سواب ہے نہ پڑھ لے تو کوئی گناہ نہیں کیونکہ سنت ہے ازان دے نماز کے لئے تو سواب ہے نہ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے اور پھر احادیث میں جو قربانی کے بارے میں آتا صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام سے پوچھے یا رسول اللہ ما حاضل اداحی حضور یہ قربانیاں کیا ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے پہنے سنت ابیکم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو قربانی بھی سنت ہے اتقاف بھی سنت ہے وطر بھی تمہارے نزیق سنت ہے ہم تو واجب سمجھتے ہیں وطر بھی سنت ہے تمہارے نزیق اور عیدین بھی سنت ہے لہذا کوئی عید پڑھتا ہے تو سوابہ انا پڑھتا ہے کوئی گناہ نہیں وطر کو پڑھے سوابہ انا پڑھتا ہے کوئی گناہ نہیں قربانی کو کرے تو سوابہ انا پڑھتا ہے کوئی گناہ نہیں کیونکہ سارے سنت ہے جماعت کے ساتھ کوئی نماز پڑھے تو سوابہ انا پڑھتا ہے کوئی گناہ نہیں نماز کے لیے اذان پڑھی ہے تو سوابہ انا پڑھتا ہے کوئی گناہ نہیں ہے تو یہ کہہ کے دکھاؤ ذرا نہیں کہیں گے کیوں اس لیے کہ سنت میں مراتب ہیں درجات ہیں فرق ہیں ہر سنت ایک جیسی نہیں ہے لہذا سنت کی موقدہ اور غیر موقدہ تقسیم کرنی پڑے گی اب سفید لباس پہننا یہ سنت ہے لیکن سنتیں زائدہ ہیں کوئی سفید لباس پہنتا ہے تو سواب سنت کی نیسے نہیں پہنتا تو کوئی گناہ نہیں ہے ظلفے رکھنا سواب ہے سنت کی نیسے رکھ لیتا ہے تو سواب نہیں رکھتا تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن داڑی شریف یہ سنتِ ہدا ہے رکھنا ضروری ہے اگر کوئی نہیں رکھتا تو وہ گناہ دار ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنتِ ہدا ہے اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ شخص گناہ دار ہے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1488 آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے گھر میں فرض نماز ادا کرتا ہے اور وہ مسجد میں آکے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا لَوْ تَرَقْتُمْ سُنَّتَ نَبِيِّكُمْ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَا دَلَلْتُمْ فرمائے جان لو کہ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے لَا دَلَلْتُمْ تم گمرا ہو جاؤ گے سنت کو چھوڑ کے حدیات کا رستہ نہیں مل سکتا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں تیبات ملازہ کریں جس میں سنت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے اور ترک سنت پر نبی کریم علیہ السلام نے خود وعیدات ارشادت میں صحیح بخاری مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشادت فرمایا مَرْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي جس نے میری سنت سے مو موڑا اور جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی فَلَيْسَ مِنِّي اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو سنت کے ترک پر خود نبی کریم علیہ السلام نے وعید ارشادت فرمایا جامع ترمزی میں حدیث کا نمبر ہے دوہزار ساسسو اکسٹھ اور سنن عیسائی میں حدیث کا نمبر ہے پانچ ہزار ستاور نمبر حدیث ہے اور امام ترمزی نے اس حدیث کو ذکر کر کے صحیح قرار دیا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادت فرمایا مَنْ لَمْ يَعْخُزْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا جس نے اپنی موچوں کو پست نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اب موچوں کو پست کرنا یہ سنت ہے لیکن سنتِ حُدہ ہے تو اس سنتِ حُدہ کا سنتِ موقعہ کو کوئی تارک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادت فرماتے ہیں لَيْسَ مِنَّا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو میری سنت کا تارک ہے اور مشکات کی حدیث نمبر ایک سو نو ہے مشکات میں امام بہکی کی کتاب البدخل کے حوالے سے اور رزین کی کتاب کے حوالے سے صاحبِ مشکات نے اس کو ذکر کیا اور زبیلِ لِزَی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے حدیث نمبر ایک سو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھے لوگوں پر لانت فرمائی چھے لوگوں پر اللہ کی لانت ہے اور ان چھے لوگوں میں سے ایک بندہ وہ ہے اَتْتَارِكُ الْسُنَّتِ فرمائے میری سنت کا تارک اس پر اللہ رب العزت کی لانت ہے تو سنت کے تارک کے بارے میں تو اتنی وعیدات موجود ہیں اور یہ لوگ لوگوں کو سنت سے دور کرنے کے لیے صرف اپنے طور پر لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے اور سنت سے دور کرنے اور اپنے قریب کرنے کے لیے لوگوں کو بیجا سہولتے دینے کے لیے اس طرح کا باطل موقع پر اختیار کرتے ہیں کہ سنت کی کوئی امید نہیں ہے اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو سواب ہے نہیں پڑھتے تو کوئی گناہ نہیں ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتِ ہدا ہے سنتِ ہدا جس کو سنتِ موقع بھی کہتے ہیں جس پر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے فعل کے اعتبار سے معاذبت اور دوام اختیار فرمایا یا نبی کریم علیہ السلام نے قولاً اس پر تاقید ارشاد فرمائی وہ سنتِ ہدا ہے وہ سنتِ موقع ہے اس کو کرنا ضروری ہے لازم ہے اور اس کو بلا عذر چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے بلکہ گناہ ہے اب سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی جو جو سنتِ ادا فرمائی حضورﷺ نے نفل کے طور پر ادا کی ہیں لیکن چونکہ حضورﷺ نے جو رکعات نفل کے طور پر ادا کی ہیں ان پر ہمیشکی کی ہے اپنے عمل کے اعتبار سے معاذبت کی ہے یا حضورﷺ نے امت کو اس کے کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ سنت تاقیدی یعنی سنتِ موقعہ قرار پائی حضورﷺ کی سنتِ ٹھاری اور سنتِ موقعہ قرار پائی اس کو کرنا کیا ہوگا لازم ہوگا ضروری ہوگا اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے اگر بلا عذرِ شرعی کوئی اس کو چھوڑتا ہے تو بندہ تارک گناہگار ہوگا اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرمایا کہ چھے لوگوں پر لانت ہے ان میں سے چھٹا بندہ وہ ہے جو میری سنت کا تارک ہے مشکات کی ایک سو نونوبر حدیث ہے سنت کے بار سے یہ حسن ہے اور جو میری سنت سے مو مڑے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں بخاری مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اور سہینا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ گئے لدلل تم تم گمراہ ہو جاؤ گے سہی مسلم کی حدیث ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر زہر عصر مغرب اور عشاء کے ساتھ کچھ رکعات نفل کے طور پر ادا کی ہیں لیکن دائمن کی ہیں ان پر موازبت اختیار کی ہے ہمیشہ کی اختیار کی ہے وہ ہمارے لئے سنتیں موقدہ ہیں ان کو پڑھنا لازم ہے اور چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے بلکہ چھوڑنا بنا ہے ام الممنین سیدہ تنہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سنن عبیدود کی حدیث نمبر 1253 ہے سند کے اعتبار سے لبانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے کبھی بھی زہر سے پہلے چار رکعاتیں چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا یعنی حضور نے ہمیشہ پڑھی اور فجر کی نماز کے بارے میں تو صحیح مسلمہ اٹھا کے دیکھ لیں فجر کی نماز کے وقت جو دو رکعتیں حضور پڑھتے تھے جس کو سنت قبلیہ کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نفل پر اتنی ہمیشہ کی اور پختی نہیں کرتے تھے جتنی فجر کی سنتوں پر اور حدیث ارشادت میں ہے کہ فجر کی سنتیں مت چھوڑو اگرچہ تمہیں گوڑے اپنے پاؤں تلے روند کیوں نہ ڈالے تو دیگر اس طرح کی حدیث جو وہ تفصیل کے ساتھ موجود ہیں جس میں سنت موقعہ کی پوری تفصیل بیان کی گئے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1694 ام الممنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشادت کریا جو شخص دن اور رات میں بارہ رکعتیں ادا کرے گا اللہ رب العزت اس کو جنت میں اس کے لئے گر تیار فرمائے گا تو یہ فضائل احادیث طیبات میں سنت قبلی اور سنت عبادیہ کے موجود ہیں لہذا یہ کہہ کے لوگوں کو سنت سے دور کرنا کہ بھئی پڑھ لے تو سواب ہے نہ پڑھ لے تو گناہ کوئی نہیں ہے یہ گویا کہ لوگوں کو سنت سے دور کرنا ہے اور لوگوں کے دلوں سے سنت کی اہمیت کو ختم کرنا رب میٹانا ہے سنت سے دور کرنا ہے سنت سے دور کرنا ہے سنت سے دور کرنا ہے possible سنت سے دور کرنا ہے دور کرنا چیز کھ entire سنت سے دور کرنا decide